اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سو اس is حمزہ حسین رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے اپنا ریزلٹ کیسے معلوم کرنا ہے اور پلس جو ہے آپ اپنے اپنا ریزلٹ کارڈ جب ہے وہ کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے بہت سارا مسئلہ ہوتا ہے بچوں کو کیونکہ وہ نیو ہوتے ہیں ان کو پتا نہیں چلتا تو ریزلٹ آتا ہے یا ہمارے پر ریزلٹ کارڈ ہونے چاہیے یا ریزلٹ انہوں نے نکالنا ہے ویسے بھی تو بہت سارے مسئلے یعنی کہ وہ ریزلٹ پر جا رہے ہوتے ہیں وہ کبھی ادھر جا رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ ہم نے جو ہے وہ کہاں سے ریزلٹ نکالنا ہے تو یہاں پر اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل ویب سائٹ کا ڈیٹا بتاؤں گا آپ کو ویب سائٹ کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو لنک دوں گا کہ اس لنک پر کلک کر کے آپ جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ریزلٹ تک پہنچ سکتے ہیں آپ یہاں پر جو ہے وہ جا کر اپنا رول نمبر لکھ سکتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اس چینل کے اوپر آپ کی جو گائیڈنس ہے اس کے لیے مکمل میٹیریل موجود آپ کے پاس آنے والی ہر پریشانی جو ہے اس کا یہاں پر انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو حل ضرور مل جائے گا وگرانا آپ کومنٹ سیکشن کا یوز کریں میں کومنٹ سیکشن پر ہر کسی کو ریپلائے کرنا ہوں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی دور تو سٹوڈنٹ میرے سامنے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سیکنڈی ایڈیوکیشن سرگودہ کی جو ہے وہ ویب سائٹ آویلیبل ہے اور اس ویب سائٹ پر آپ جیسے ہی آئیں گے آپ کے سامنے اس طرح کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یاد رکھئے کہ یہ جو ویب سائٹ ہے یہ ویب سائٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آپ نے یہی اوپن کرنی ہے میں نے لنک نیچے اسکرپشن میں اس کا دے دینا ہے اور وہیں پر آپ نے آنا ہے کسی اور ویب سائٹ پر نہیں جانا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے جو ہے وہ ایک ویڈیو اوپن ہے اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ ریزلٹ سرچ بائی رول نمبر یعنی اپنا رول نمبر لکھ کے کر سکتے ہیں اپنا جو نیم ہے جو آپ کا مطلب اوفیشل نیم ہے جو آپ نے دیا ہوا ہے وہاں سے کر سکتے ہیں یا انسیٹویشن جہاں سے آپ پڑھنے ہیں اس کا ایک کوڈ ہوتا ہے وہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ تمام انسیٹویشن کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آ جائے گا سو یہاں سے آپ نے اپنا جیسے ہی آپ یہاں پر رول نمبر لکھیں گے تو رول نمبر لکھنے کے بعد آپ کو شو ریزلٹ والے سیکشن کو کلک کرنا ہوگا اور آپ کے سامنے ریزلٹ کارڈ آپ کا آ جائے گا وہ جو ریزلٹ کارڈ آپ کا آئے گا وہ ٹیمپوریری ریزلٹ کارڈ ہوگا آپ کو جو ہمارے پاس اوریجنل ریزلٹ کارڈ ہے وہ آپ کو اپنے بورڈ کی طرف سے ملے گا یا جس انسیٹویشن کی طرف سے آپ نے داخلہ بیجا ہوا ہے وہاں سے ملے گا یا پھر جو ہے وہ ہمارے پاس آپ اس کو یہاں سے ٹیمپوریری بھی نکال سکتے ہیں جس کے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا سکرین شاٹ لے لیتے ہیں یا پھر سکرین شاٹ لینے کے علاوہ یہ بھی میتھرڈ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے پاس اگر پی سی پر کر رہے ہیں تو آپ اس پر رائٹ کلک کر کے سیو ایمج ایز کا اپشن بھی یوز کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ پی سی کے اوپر بھی سکرین شاٹ لے سکتے ہیں جس میں جو ہے وہ کنٹرول پرنٹ والا اپشن جو ہے وہ آپ یوز کریں گے لیکن آپ نے یاد ہی رکھنا ہے کہ آپ اسی طرح کی جو ہے وہ ہمارے پاس آپ کے سامنے یہ انٹرفیس شو ہونا چاہیے اور آپ اسی جو ہے وہ ویب سائٹ پر آئیں کسی اور پر نہیں جانا اچھا سم ٹائم اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ بچے جب ویب سائٹ جو ہے وہ اوپن کرتے ہیں تو ویب سائٹ اوپن ہو نہیں رہی ہوتی یا پھر جو ہے وہ ایرر آ رہا ہوتا ہے تو اس بارے میں میں آپ کو گائیڈ کر دوں کہ ایک تو یہ کہ آپ نے جو ہے وہ گوگل کروم جو ہے براؤزر استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے موسٹلی یہ ایک براؤزر کے ایشوز بھی آ جاتے ہیں سم ٹائم نہیں آتے لیکن آپ گوگل کروم کا براؤزر جو ہے موبائل پہ بھی اور پی سی پر بھی اس کو استعمال کریں اس کے علاوہ اگر جو ہے وہ ہمارے پاس پھر بھی ایرر آ رہا ہو تو آپ جو ہے بارہ دوبارہ فریش کریں اس کو ریفریش کریں اور اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ اس ویب سائٹ کو لوڈ ہونے دیں کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے آپ پیک ٹائم کے اندر ویب سائٹ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے ایررز آ رہے ہوتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے آپ سمپل یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے پاس اپنا جو اس کو ریفریش کر رہے ہیں تھوڑی دیر بعد دوبارہ سے ٹرائے کریں اس کے علاوہ اگر آپ اپنا جو ریزلٹ ہے وہ ایس ایم ایس کے تھوہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ بھی میتھڑ ہے کہ آپ ایس ایم ایس کے تھوہ اپنا ریزلٹ حاصل کر لیں تو یہ جو ہمارے پاس آپ کے سامنے ایک پیکچر آئی ہے اس پیکچر کے اندر آپ کے بورڈ کا جو ہے وہ نمبر موجود ہے اس نمبر کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے اس نمبر کے اوپر آپ نے ایس ایم ایس کرنا ہے اپنے رول نمبر کو اور آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کو ایس ایم ایس پہ ہی محصول ہو جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو جو ہے وہ بہت زبدس لگیا اور آپ دوبارہ جو ہے وہ اس چینل پر ضرور ویزرٹ کرنا چاہیں گے تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور زبدس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ